گورکپوروشیدالے کے دوارہ ایک سبتہ میں نئی بلڈنگ گورکشنا شودپیٹ میں کار کرنے جا رہی ہے جس کے سماندھ میں گورکپوروشیدالے کے قلپتی پروفیسر راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ گورکپوروشیدالے کی نئی بلڈنگ میں گورکشنا شودپیٹ میں پہلے سبتہ میں کار پرارم کرنے جا رہا ہے اور ناد پندھ کے لوگ بلڈنگ میں بیٹھنا شروع کر دیں گے اس کے لیے وہاں پر نیوکتی کی جا رہی ہے وشودی علم سے فرنیچر کا بھی بیوستہ کیا جا رہا ہے ابھی ٹیمپریری کنیکشن لے کر کار پرارم کیا جا رہا ہے جس کے لیے شاسن سے ڈیڑھ کروڑ روپے آنا ہے سبھی اسٹاف کو وہاں پر فروری تک نیوکتی کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ریسپشن پر نات پند کے نو گروہوں کی مورتیاں لگیں گی اس مورتیوں پر ان کے بارے میں سبھی جانکاریاں رہیں گی تثار سات ہزار اسکوائر فٹ میں ایک سنگرالے اسٹاپید کیا جائے گا جو کی نات پند پر رہے گا اور ڈیجٹل لائبری بھی رہے گی جس کا پانچ کروڑ کا پرستہ و شاسن کو بھیج دیا گیا ہے جو کی آتے ہی پرارم ہو جائے گا اس کی شروعات میں ہی شود پیٹ میں آٹھ ریسرچ اسوسیئر تثار ایک او ایس ڈی کار پرارم کریں گے اس لیے شود پیٹ میں سے جڑے وہاں پر ہو رہے شود کاریوں میں اپنی صاحب آگیتہ سنشید کریں اس سمند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے گورکپور رشیدہ لے کے کلپتی فرویسر راجعش کمار سنگھ نے کہا مکمانتی جی کے پاس گیا تھا تو میں نے چرچہ کی جو نئی بیلڈنگ بنی ہے اسی جنوری کے فرسٹ ویک میں وہاں پہ بیٹھنے لگ جائیں گے نات پانتگی یہ نئی بیلڈنگ میں ہمارے قریب آٹھ ریسر سوسیٹ ہے ہمارے وزری ہیں ہمارے دین انچارج ہیں کچھ لوگ ہم لوگ پروفیسر انچارج بنائے ہیں تو ان کی ہم اپنی انورسٹی سے فرنیچر کی ویوستہ کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھنا سٹارٹ کر دیں گے ٹیمپریری کنیکشن ابھی لے رہے ہیں ریگولر کنیکشن میں قریبے ڈیل کوڑا لگے گا وہ گورنمنٹ سے آنا ہے آیا نہیں تو ہم ٹیمپریری کنیکشن لے کے سٹارٹ کر دیں گے اور جو اپائیمنٹ بھی اس کا فروری تک جتنے ہیں ہم لوگ کر کے بٹھا دیں گے گمبھیر نات چیئر کے لیے ہم نے اپلکیشن انوائٹ کیا ہے تو گمبھیر نات چیئر اپائیمنٹ کر دیں گے ایک جو نئی جو ایک پرپوزل سنسکت بیبھاگ میں گیا ہے جس پہ میرے سنسکت منتری اور سنسکت پرمک سچو چرچا ہوئی ہے اس میں ایک جو ریسپشن ہے اس میں نو نات کی مورتیاں لگ رہی ہیں ایک بہت بھو جو تیار ہو رہا ہے جتنے ہیں ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اس کے بعد اس میں ریسپشن کے بعد اس میں میوزیم قریب سات ہزار سکیر فٹ پہ ایک بہت اچھا نات پند پہ میوزیم اس میں سارے نات پند کا بیگراؤنڈ نات پند کی ہسٹری مندر کی ہسٹری اس کے بعد ایک ڈیجٹل لائبریری جس میں نات پند چاہے کبیر ہوں چاہے اور بھی بودھا ہوں سب کے بارے میں اس طرح کے جو چھتک میں ہیں سارے لائبری رہے گی اس کا پانچ کوڑ کا ایکسپٹ ہوا ہے منتری جائبیر سنگھ جی نے بولا ہے اور پرمک سچو چی نے بولا ہے کہ ہم اس کو فنڈ کریں گے تو وہ جیسے آئے گا دھرے دھرے پھر اس کو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے یہ وہیں نات پند کی بیلڈنگ میں اس ہی میں اس کا ہے ابھی تو تھوڑا فنڈچر ڈال کے ہم سٹارٹ کر دے رہے ہیں لیکن اب وہ پورا ہمارے آرٹ سچو چیٹ ہمارے دین وہاں بیٹھنا سٹارٹ کر دیں گے اس میں ٹرانسلیشن کا آلک بیواغ ہے اس میں فلوسپی کا آلک بیواغ ہے دھرم اور ریلیجن کا آلک ہے لینگویج کا آلک ہے جیسے نات پند میں لینگویج ہے ٹرانسلیشن کا آلک ہے انٹرنیشن آف نات پند کا آلک بیواغ ہے اس کے بعد اس میں آوارڈ اور نات پند اس کا آلک بیواغ ہے اور سیمینار سمپوشیم کرانے کا آلک بیواغ ہے تو یہ بیوستہ ہیں اب یہ اسی سات آٹھ دین میں وہاں بیٹھنا سٹارٹ کر دیں گے تو اپنے آپ فل فلسپ کام کریں گے موسیقی